اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر تحریم چاوید اور آپ دیکھیں ڈاکٹر تحریم وی لاغز اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں شہید الفکار علی بھوٹو پاکستان کے طاقتور ترین وزیر آزم کیا معاملہ ہے یہ اور طاقتور ترین وزیر آزم پاکستان کی سیاسی تاریخ کا انہیں کیوں قرار دے رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے آج کے اس وی لاغ میں عمران خان صاحب نے دوبارہ سے وہی دس سال پہلے والے موڈ میں جا رہے ہیں چار ہلکے کھول دیں پور کمانڈر کانفرنس سے بھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس کے علامیہ سے متفق ہوں یہ ساری بات کیوں کر رہے ہیں وہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آج کے اس وی لاغ میں بیسیکلی عمران خان صاحب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نوہ مئی کے بیسیکلی جو پور کمانڈر کانفرنس تھی اس کا علامیہ یہ تھا کہ نوہ مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں لائے جائے ان کے پلینرز کو ماسٹر پلینر کو بے نقاب کیا جائے اور قرار واقعی ان کو سزائیں دی جائیں تو عمران خان صاحب بیسیکلی کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں بیٹوین تا لائنز کہ اس سب کی ماسٹر پلینر فوج تھی اور فوج کو اپنے جو آفیسر سے اور پلینر سے ان کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے ان کا کوٹ مارشل کرنا چاہیے اور نوہ مئی کے واقعات میں جتنے بھی تحریک انصاف کے دوست اور بھائی تھے ان سب کو گھر بھیج کر ٹاٹا بائی کر دینا چاہیے کاش یہ سب اتنا ہی آسان ہوتا اور اتنا ہی ایزی ہوتا اگر عمران خان صاحب نے اس دن گرفتاری کے بعد یہ انگلیاں لہرا لہرا کر یہ بیان بازی نہ کی ہوتی کہ اس سب کا ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے جو کہ آرمی چیف ہے آسیم منیر اور اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو رد عمل پھر آئے گا تو یہ صورتحال ہے اس وقت عمران خان صاحب وہی حرکتیں بیسیکلی کر رہے ہیں جو انہوں نے آزم خان کی بیان پر کی تھی اور اسے کہا تھا پیٹ کر کے کہ جی بہت زبردست کیا بات کیا ہے اچھا کیا ہے تمہیں جو بیان دیا اور بعد میں اس کا کیا فیصلہ آیا تھا وہ بھی آپ جانتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک ٹویسٹ دینے کی کوشش ہے لیکن شاید اتنی کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ ان حمایتیوں کی تعداد جو اس وقت ان کے آگے پھلانے ان کا میسج پھلانے والے لوگ ہیں ان کی تعداد میں تھوڑی سی کمی ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ اگریسیو جو موڈ ہے وہ دکھا دکھا کے بھی لوگ بیزار ہو گئے ہیں تنگ ہو چکے ہیں کیونکہ پچھلے دو سال سے تو انصافی بیچارے مسلسل سٹرگل میں ہیں لیکن انہیں کوئی پھل نظر نہیں آ رہا نہ انہیں یا انہیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی مستقبل قریب میں بھی یہی وجہ ہے کہ شیرف صلمروت صاحب نے اور اسد کیسر نے بھی اظہار لا تعلقی کیا آدل راجہ اور حیدر مہدی سے اور اب شیرف صلمروت نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اب بدتمیزی نہیں کیا کروں گا بڑی بات ہے جن صاحب کو بیسیکلی بدتمیزی یا وڑگیا سے ہی شہرت ملی تھی وہ فرما رہے ہیں اور اب پارلیمنٹیرین بن چکی ہیں تو اچھی بات ہے اگر اگر ایسا ہو جائے تو تو بیسیکلی تحریکین صاحب تھوڑا سا کچھ give and take کی پوزیشن میں آنا چاہ رہی ہے آسکے گی یا نہیں یہ ایک سوال یا نشان ہے اچھی خبر ان کے لیے آئی ہے لیکن obviously پختونخواہ ایک صوبہ انہوں نے ری گین کی ہے اور اس سے فرق تو یقیناً پڑتا ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر انہوں نے اپنی presence پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں شو کی ہے اس کو stable کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزوں پر اس چیز کا اثر پڑھ رہا ہے علی امین گنڈاپور صاحب ان کے بھی کیسیز محتل ہو چکے ہیں ماضی میں جب نواز شریف آکر اپنے کیسیز محتل کروا رہا تھا تو یہ اس پہ باتیں کرتے تھے ویسے تو نواز شریف کی سزائیں محتل ہوئیں اور اب جب پختونخواہ کے وزیر آلہ بن گئے علی امین صاحب تو ان کی سزائیں بھی محتل ہو گئی ہیں وہ کیسیز ان میں بھی ان کو مل گیا مخصوص نشستوں پر جو کیس تھا پشاور ہائی کوٹ نے اس پہ سٹے دے دیا اور تیرہ مارچ تک اس میں توسیح کر دیا اقلی لحاظ سے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی رول کسی بھی لحاظ سے باقی پارٹیوں کو یہ سیٹس نہیں مل سکتی لیکن پارلیمنٹ نے نام اکمل رہنا تھا تو نظریہ ضرورت کے تحت اس ملک میں پہلے بھی بہت کچھ ہوتا ہے اور دیکھتے ہیں آگے یہ ہو سکے گا یہ نہیں لیکن یہ ایک ٹیڑی سی کھیر بن رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ان سیٹس پر خاص طور پر خواتین ان کو لانا چاہی تھی پارلیمنٹ میں ان کی جو لسٹ فائنلائز کی گئی تھی ان میں وہ خواتین خاص طور پر شامل تھی جو نام ای کے واقعات میں براہ راس انوالو تھی تو یہ بیانیاں اسٹیبیشمنٹ کے لیے آبویسلی قابل قبول نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب ایک ڈیڈ بلوک میں چلا گیا دیکھتے ہیں کہ اس میں اب کیا ریزلٹ آتا ہے ہم نے بیلوک کے شروع میں بات کی تھی کہ زلفقار علی بھٹو پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین وزیراعظم اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آج تک جتنے بھی عمران خان تک عمران خان تک بات کروں گی کیونکہ شہباز شریف تو اب موجودہ وزیراعظم بھی بن چکے ہیں عمران خان تک آج کی تاریخ تک جتنے بھی وزراء آزم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آئے ہیں صرف ایک زلفقار علی بھٹو ایک ایسا وزیراعظم تھا جس نے سارے فیصلے خود کیا اور فوج اس کے تیسی فیصلے میں آتی نہیں تھی وہ جو کہہ دیتا تھا وہ فوج کہتی تھی بلکل ٹھیک ہے اس کو سمجھ یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیسے وزیراعظم جن کے ساتھ فوج سیم پیج پہ تھی جن کے ساتھ میڈیا سیم پیج پہ تھا جن کے ساتھ عدلیہ سیم پیج پہ تھی جن کے ساتھ ہر چیز ہی سیم پیج پہ تھی وہ جب نکالے جاتے ہیں جب ان کے خلاف عدم اعتماد آتی ہیں ان کی حکومت جاتی ہیں ان کے ہاتھ سے تو میں کہتے ہیں سب کچھ تو بادوا کراتا تھا بادوا سپرکنگ تھا بادوا یہ تھا بادوا وہ تھا سارے فیصلے تو کوئی اور لوگ کرتے تھے میں تو بس ایسے شوپیس تھا لیکن بھٹو آج سے اتنے سال پہلے ستتر کی بات کر رہی ہوں 1977 میں وہ سارے فیصلے خود ہی کرنا شروع ہو گیا تھا اور 2024 میں اسٹیبلشمنٹ سارے فیصلے کر رہی ہے پاکستان کے لیکن بھٹو نے کہا کہ ملک کے دو حصے کر دو تو ملک کے دو حصے ہو گئے بھٹو نے آئین میں جو چیزیں لانا چاہیے وہ لے آیا یہ بے فکوفی کی ایک انتہا ہے جو پاکستانی شعور کی مراج ہے بسکلی کہ عمران خان کچھ نہیں کر سکتا تھا نواز شریف کچھ نہیں کر سکا نہ عدلیہ کو کنٹرول کر سکا نہ فالس کو کنٹرول کر سکا لیکن بھٹو سب کچھ کر دیا اب جب پاکستان کے دو حصے ہوئے 1971 میں تو اکثریت بنگلہ دیش میں عبامی لیگ کی تھی مجیب الرحمن کے پاس اکثریت تھی اور پاکستان میں اکثریت تھی بھٹو کے پاس اب بھٹو نے اقتدار بنگلہ دیش میں یا مشر کی پاکستان میں مجیب الرحمن کو کیسے منتقل کرنا تھا اکل کی کوئی مطلب آپ کو اس چیز کی کوئی لوجک سمجھ نہیں آتی وہ تو فوج نے منتقل کرنا تھا کیونکہ پاکستان کے تو انتخابات ہی پہلے اس وقت ہوئے تھے 1970 میں لیکن آپ کچھ بھی کہہ دیں کچھ بھی بول دیں سب چلتا ہے یہاں پہ کونسا کسی نے سوچنا ہے یا اپنا دماغ استعمال کرنا جو چیزیں بھٹو نے کبھی کی بھی نہیں تھی وہ بھی اس پر ڈال دی لیکن تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ ذلفقار علی بھٹو کو ہٹانا وہ اس قدر انفلوینشل اور اس قدر پاورفل پاکستان کی تاریخ کا سیاستدان تھا کہ اسے ہٹانا عالمی منظر نامے سے عالمی طاقتوں کی مجبوری بن گئی تھی اور ذیاء الحق جیسا سیاہ دور پاکستان کی تاریخ پہ پھر گیارہ سال مسلط رہا تو پاورفل ترین نہیں طاقتور ترین نہیں مظلوم ترین کریکٹر تھا ذلفقار علی بھٹو کے اور اب جو فیصلہ بیسیکلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے وہ انصاف نہیں ہے وہ صرف اشک ہوئی ہے وہ صرف اپنے تھوڑا سا اپنے مو سے کالک کرونے کی کوشش کی ہے عدلیہ نے پاکستان کی عدلیہ نے نواز شیف کے کیسیز میں سزائیں موتل ہو سکتی ہیں لیکن ذلفقار علی بھٹو کی سزا موتل نہیں ہو سکتی صرف اتنا کہا گیا کہ فیر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا اس جرم کی سزا دی گئی جو جرم ہوا نہیں تھا یعنی جس شخص کے قتل کا مقدمہ قدام قتل کا بنایا گیا تھا وہ شخص قتل ہی نہیں ہوا تھا تو اتنا بڑا اس میں بلندر مارا گیا لیکن آج بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک مزاق بنا لیا گیا ایک میم بنا لیا گیا اس کو کہ جی بھٹو جب تک زندہ رہے گا اس ملکہ کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا بھٹو کے زندہ رہنے میں ہی پاکستان کی پکا ہے ورنہ پاکستان کا نام و نشان کب کا دنیا کے منظر نامے سے مٹ گیا ہوتا انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے بلوگ کے ساتھ اللہ حافظ